دوستو کولی اور گمبیر کے بیواد کا ویڈیو شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دوستو آج ایک چسمدید گواہ نے کولی اور گمبیر کے بیواد کی بتائی پوری سچائی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایپیل دوہزار تیس کا سب سے یادگار مقابلہ لخنو سپر جینس اور رول چیلنجز بینگلور کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں کولی اور گمبیر کے بیچ جم کر بیواد ہوا ہے دوستو چسمدید گواہ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جب ویراد کولی کھلالیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد باپس لوڈ رہے تھے تو میرس نے ویراد کولی سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی ٹیم کو لگاتار گالی کیوں دے رہے ہیں اور ویراد کولی نے جواب دیا کہ انہوں نے اس کی شروعات کیوں کی اور کیوں وہ انہیں لگاتار گھور رہے تھے دوستو چسمدید نے ایک اور بات کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے بتایا گمبیر کو لگا کہ معاملہ بگر سکتا ہے تو انہوں نے میرس کو گھسیٹ لیا اور گمبیر نے کہا اس سے مت الجھو اس کے بعد جب ویراد کولی نے کچھ کہا تو دونوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی اس کے بعد گوتم گمبیر نے ویراد کولی سے کہا کیا بول رہا ہے اب بول اس پر ویراد کولی نے کہا میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا ہے آپ کیوں بیچ میں گھوس رہے ہو گوتم گمبیر نے کہا کہ تم نے میرے خلالیوں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب میرے پریوار کو گالی دی ہے اس پر ویراد کولی نے کہا تو آپ اپنے پریوار کو سمال کر رکھئے اس کے بعد گوتم گمبیر نے بڑی غصے میں ویراد کولی سے کہا کہ اب تو مجھے سکھائے گا دوستو پریستیتیوں کے مطابق بحث کافی بڑھ چکی تھی دونوں طرف سے معاملہ بگل گیا تھا حالانکہ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے خلالی بیچ بچاؤں میں آتے ہیں اور کچھ خلالی کولی کو دور لے جاتے نظر آئے اور کچھ خلالی گوتم گمبیر کو دور لے جاتے نظر آئے دوستو اس کے بعد کولی اور گمبیر اور نوین الحق پر بیسی سی آئی نے کاروائی کی ان تینوں خلالیوں کو آئی پیل کے نیموں کا اُلنگن کرنے کا دوشی پایا ہے دوستو بیسی سی آئی نے گمبیر اور ویراد کولی کی پوری میچ فیز کاٹ لی ہے اور نوین الحق پر بیسی سی آئی نے پچاس فیزی ضرمانہ لگایا ہے تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے گوتم گمبیر اور ویراد کولی میں کس کی گلتی ہے آپ مجھے اپنی قیمتی رائے کمنٹ شیکشن میں ضرور دیجئے گا